نمسکار دوستو وائی ایس میں اس کلاسٹیز میں آپ کا ساکتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم جی ایس ایم کے بارے میں دسکرس کرنے جا رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ان شیئر کریں بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں جس سے کیا ہماری نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے جب بھی ہم کوئی نوٹ بوک یا بوک کھریتے ہیں تو اس میں جی ایس ایم لکھا ہوتا ہے تو جی ایس ایم کا میننگ کیا ہوتا ہے جی ایس ایم کی اگر بات کہیں تو یہاں پر گرام پٹی ورگ میٹر یعنی گرام پر سکوار میٹر ہوتا ہے یعنی کہ اس پیپر کا جس پر میں نے لکھا ہے اگر اس کا جی ایس ایم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کتنا گرام اس کا پر میٹر سکوار ہوگا وہ اس کا جی ایس ایم ہوتا ہے یعنی کہ سیونٹی اگر جی ایس ایم لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ورگ میٹر پیپر کا جو بجن ہے وہ آپ کا ستر گرام ہوگا جی ایس ایم کو نکالنے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں ویٹ پر گرام یہاں پر دیکھیں گے تو ویٹ گرام میں لیا گیا ہم نے اپون لیندھ ملٹیپلائی بریتھ لیندھ ملٹیپلائی بریتھ کیوں لیا کیونکہ جیادہ تر جو شیٹس ہوتی ہیں پیپر ہوتا ہے وہ آپ کا ریکٹینگلر ہوتا ہے اور ریکٹینگل کا ایریا کیسے ہوتا ہے لیندھ انٹو بریتھ میں تو یہاں پر دیکھیں میٹر میں ہم نے لیندھ کو لیا ہے اور بریتھ کو بھی میٹر میں لیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ایک انچ آپ کا 2.54 سینٹی میٹر کے برابہ ہوتا ہے اب اگر اسے میٹر میں بدلیں گے آپ تو 0.0254 میٹر کے برابہ ہوتا ہے اب جی ایس ایم کی اگر بات کرتے ہیں ویٹ آف شیٹ گرام میں آپ کا ہے گناہ پندرہ سو پچاس بٹا لمبائی گناہ بریتھ اس کی گناہ نمبر آف شیٹ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ پندرہ سو پچاس کہاں سے آئے تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کا جو ہے 0.0254 اس سے جب آپ 1 کو ڈیوائٹ کریں گے تو یہ آپ کا پندرہ سو پچاس میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کا اس لئے پندرہ سو پچاس نیومنیٹر میں چلا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں تی ایس ایم آپ کا ریم کا وجن جتنا بھی ہوگا گناہ پندرہ سو پچاس بٹا لمبائی گناہ چوڑائی جو بھی بیتھ ہے اس کی اب مانگے چلیے کہ ایک ریم میں آپ کے پانسو شیٹس ہیں تو آپ پانسو سے یہاں پر ملٹیپلائی کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ اس کا جی ایس ایم نکال سکتے ہیں اگر ریم کا وجن آپ کو کلو گرام میں دیا ہوا ہے تو آپ کا پندرہ سو پچاس گوڑا ایک ہزار اپون لیندھ ملٹیپلائی ویٹ ملٹیپلائی پانسو شیٹس کے لئے ہمیں آپ پر کیلکلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ 1 کیجی کا جو ہوتا ہے ایک ہزار گرام کے برابر ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر آ جائے گا اب جی ایس ایم آپ کا نکالیں گے آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں ریم کا وجن اگر کیجی میں ہے تو آپ کا یہ تین ہزار ایک سو ہو جائے گا یعنی کہ آپ کا جب اسے کیلکلیٹ کریں گے تو یہ پانسو سے آپ کا ایک ہزار کینسل ہو جائے گا دو بار اور دو سے یہ آپ کا ملٹیپلائی ہو جائے گا اب یہاں پر لیندھ ملٹیپلائی رہ جائے گا اب اگر آپ کو ریم کا وجن نکالنا ہے تو صرف ریم کا وجن نکالنے کے لئے آپ کیا کریں گے ریم کا وجن آپ کا کلوگرام میں اگر آپ کو نکالنا ہے تو جی ایس ایم گناہ لیندھ گناہ ویڈ اپون اکتیس سو ہو جائے گا جہاں پر لیندھ اور ویڈھ آپ کی جو ہوں گی انچ میں ہوں گی دنے والد دوستو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہے اگر ابھی تک آپ نے چین کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو دوانا بلکل نہ بھولیں جس سے کہ ہمارے نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہی تو یہاں سے ریم کا وجن آپ ایسیلی کلکلیٹ کر سکتے ہیں آپ کو جی ایس ایم جو دیا ہو ہے بیپر کا اس سے اس کی لمبائی اور چڑائی کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس کو ڈیوائٹ کر دینا ہے تین ہزار سو سے